اسلامیہ کالیج فریلوی روڈ لاہور پاکستان کے قدیم ترین کالیجوں میں شمار ہوتا ہے اس کالیج کو تاریخی اہمیت حاصل ہے تحریک پاکستان کی جتوچہت میں اس کے طلبہ نے بھرپور حصہ لیا برے سگیر پاکو ہند میں پدیسیوں نے قدم جمانے کے بعد پہلا وار یہ کیا کہ چپے چپے پر موجود ہزاروں درزگاہوں کو ملیا میٹ کیا اہلِ علم کی زندگیوں کے چراغ گل کیے اور زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو پسمانگی سے دوچار کیا اس عذاب سے مسلمانوں کو نکالنے کا خیال سب سے پہلے سرسید احمد خان کو آیا اور انہوں نے تعلیمی اداروں اور رسالوں کے ذریعے تعلیم کے حصول و فروغ کی طرف مائل کیا اور انتہائی کٹھن حالات میں اس خطے کے لوگوں سے اپلیل کی کہ وہ آگے بڑھیں اور تعلیمی ادارے قائم کریں ان کے اس جذبے اور خلوص کو دیکھ کر تمام مسلم صوبوں کے عوام نے بالعموم اور اہلِ پنجاب نے اپنے مخصوص انداز میں لبے کہا جس کے نتیجے میں انجمونِ اسلامیہ پنجاب انجمونِ پنجاب اور انجمونِ حمایتِ اسلام سرگر میں عمل ہوئیں انجمونِ حمایتِ اسلام کے ابتدائی کارناموں میں سے ایک عظیم اور کبھی نہ مٹنے والا کارنامہ اسلامیہ کالج کا قیام ہے انجمونِ حمایتِ اسلام کا پہلا اجلاس مارچ سن 1884 ایسی میں اندرون شیرہ والا گیٹ حویلی سکندر خان میں ہوا اور رسمی افتتاح 22 دسمبر سن 1884 کو ہوا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی بنیاد سن 1892 میں پڑی اور اس میں سال اول کے طلبہ کی تعداد کل ساتھ تھے آہستہ آہستہ طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور جگہ کم پڑتی گئی چنانچہ سن 1906 ایسی میں ریلوے روڈ اور برانڈٹ روڈ کے درمیان پچاس کنال ارازی پچاس ہزار روپے میں قریدی گئی جہاں 1914 میں موجودہ اسلامیہ کالج کی تعمیر مکمل ہوئی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور نے اپنے سالانہ جلسوں کی بدولت پورے خطے میں عظیم شہرت حاصل کی یہ جلسے پابندی اور احتمام کے ساتھ منقد کیے جاتے تھے جس میں تحریک پاکستان کی سرکردہ شخصیات شرکت کرتی اور اپنے ولولہ انگیز خطبات کے ذریعے طلبہ اور عوام میں آزادی کی روپ ہونک دیتی اس عظیم ادارے کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ اس پریٹ فارم سے تحریک آزادی کے نامور ثبوت مثلا سر سید احمد خان مولانا الطاف حسین حالی نواب محسن الملک سر عبدالقادر اور سر میاں محمد شفی جنہوں نے نہ صرف اہل لاہور بلکہ جنوبی ایشہ کے مسلمانوں کو آزادی کا متولہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا اس کالج کا ایک اور شرف یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال جو مصور پاکستان کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کے عظیم محسن ہیں انہوں نے بھی طریق پاکستان کی جتو جہد اسی پلیٹ فارم سے شروع کی اسلامیہ کالج کی طلبہ کا تحریک پاکستان میں کردار ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے بانی پاکستان قادی آزم کا دست و بازو بن کر اس علاقے میں عظیم سیاسی اور سماجی خدمات سر انجام دی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں قادی آزم کئی بار تشریف لائے اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ دو مارچ سال انیس سو اکتالیس کے منقضہ جلسے کی صدارت کی ایک موقع پر اس ادارے کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قادی آزم نے فرمایا اپنے نسکلین کے حصول کے لیے زبردست قومی کردار کی ضرورت ہوتی ہے کسی آدمی کی پرک ہر شعبہ زندگی میں اس کے میارے اخلاق حصول اور اناثر پر مبنی ہے جسے ہم کردار یا سیرت کہتے ہیں اس سے کئی طرح کی خصوصیات مراد ہیں احترام نفس اور خود اعتمادی اس کی روح ہے اس ادارے کے طلبہ نے تحریک پاکستان میں تاریخ ساز کردار ادا کیا اور اس تحریک کو مسلسل تقویت پہنچائی سن انیس سو چالیس میں مسلم لیگ کے بادشاہی مسجد کے سائے میں ہونے والے تاریخی اجلاس کا انتظام اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے طلبہ نہیں کیا سن انیس سو سن تالیس میں آزادی پاکستان کے بعد سے لے کر اور آج تک یہ ادارہ اسی جذبے کے ساتھ تعلیم کی شعبی میں نمائی خدمات سر انجام دے رہا ہے